بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نام سے جو بڑا ہمیربان نہایت رحم والا ہے اے کپڑے میں لپیٹنے والے رات کی وقت نماز میں کھڑے ہو جا مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بھڑا دے اور قرآن کو ٹھئر ٹھئر کر پڑا کر یقین ہم تجھ پر بہت بہاری بات ان قریب نازل کریں گے بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لئے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے یقین تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساد بنا لے اور جو کچھ وہ کہیں تو سائساتا ان سے الگ رہے اور مجھے اور ان جھٹلانے والے اسودہ ہا لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی محلت دے یقین ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور خلق میں اٹھکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پھاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھر بھری ریت کے تیلوں کے ہو جائیں گے بے شک ہم نے تمہارے طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا جیسے کہ ہم نے فیراؤن کے پاس رسول بھیجا تھا تو فیراؤن نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت پکڑ میں پکڑ لیا تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پاؤگے جو دن بچوں کو بھوڑا کر دے گا جس دن آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے بے شک یہ نصیت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف رہہ افتیار کرے اور آپ کا رب بخو بھی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رہات کے تحجد پڑتی ہے اور راہ دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے وہ جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے اور پس اس نے تم پر مہربانی کی لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لئے آسان ہو اتنا ہی پڑھو وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے سن تم پہ آسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو اور نماز کی پابندی رکھو زکاة دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا کر دو اور جو نیکی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور سواب میں بہت زیادہ پاؤگے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو یقین ان اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے